السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیدت کیا ہے حدیث ماتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں فرشتے آئیں گے اور ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو آپ فرمائیں گے یہ تو میرے لوگ ہیں تو آپ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی انہوں نے بدات ایجاد کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے دور لے جاؤ دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بات میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی اور آپ ان سے انتہائی بیزاری اور نفرت کا اظہار فرمائیں گے پہلے تو آپ ان کو دیکھ کر رحم کھائیں گے پہلے تو آپ ان کو دیکھ کر رحم کھائیں گے شفخت فرمائیں گے لیکن جب کہا جائے گا کہ آپ کے بعد دین کے اندر انہوں نے بدات ایجاد کی تھی تو آپ فرمائیں گے دور کرو دور کرو ہٹاو بربادی ہو ان کی لیے جنہوں نے میرے بات دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی تھی اس سے معلم ہوا کہ صرف کسی کام کا ظاہر اچھا ہونا پسندیدہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ شریعت کے اندر اس کی اصل موجود ہو بدات کے سلسلے میں یہ ایک بات لوگ کہہ دیتے ہیں بدات کے سلسلے میں یہ ایک بات لوگ کہہ دیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ دین خیاسی چیز نہیں ہے بلکہ دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ حکم شریعت کے اندر یا تو سرحتن موجود ہے یا اس کی اصل موجود ہے یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی اس کے بعد ہماری طرف رخ کر کر نصیت فرمائی اور بہتی معصر وعظ فرمایا ایسا معصر وعظ وہ نصیت کے اس سے ہم اس سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہمارے دل کانپ اٹھے جب آپ وعظ فرما چکے تو ہم میں سے ایک شخص نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا ایسا وعظ ہے جیسا رخصت ہونے والے جیسا رخصت ہونے والے کا وعظ ہوتا ہے جیسے لگتا ہے آپ دنیا سے ترشیب لے جانے والے ہیں اور آخری نصیت فرما رہیں لہٰذا ہمیں آپ ہمیں کچھ وسیعت فرما دیجئے وسیعت اصل کے اعتبار سے اس نصیت کو کہا جاتا ہے جو نہائی دل سوزی ہمدردی کے ساتھ کی جائے وسیعت کیا ہے عام طور پر وسیعت اس نصیت کو کہتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت آدمی اپنے دوست احباب کو اپنے متعلقین کو اپنے اہل قانا کو اہل قانا کو کرتا ہے اتنا احتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوا کہ شاید آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ کچھ خاص وسیعت فرما دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا اللہ کے کسی حکم سے مور نہ مڑنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہمیں سمجھا دے جو بھی پڑا ہے سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی